بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تعالی ہمارے لئے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ پہاڑوں کی چھوٹیوں کو بھی ہمارے سامنے سرنگو فرما دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالی کے بندوں کے لئے خیر کا باعث بنتا ہے اللہ تعالی اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ جس نے رب کے لئے جھتنا سیکھ لیا وہی علم بالا ہے علم کی پہچان آجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے کیونکہ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا جس طرح چراخ جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا وہ شخص کبھی نہیں مرتا جو علم کو زندگی بخشتا ہے کتاب اہلِ علم کا باغ ہے متعلق اس کی سیر اور حکمت اس کی گلہائے خوشبوں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی عطا فرمائی وہ سورہ الگ کی اتدائی پانچ آئیتے ہیں جن کا موضوع بھی علم بھی ہے علم انبیاء کرام کا ورثہ ہے علم جنت کے راستوں کا نشان ہے علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال خرچ کرنے سے گھٹا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم ایک ایسا پھول ہے جو کھلتا ہے مگر اس کی خوشبوں کبھی ختم نہیں ہوتی علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں اور علم دور خداوندی ہے جو گناہگاروں کو نہیں دیا جا سکتا علم اس حد تک سیکھو جس سے آمال درست ہو جائیں حضرت علی نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے لہٰذا علم کی جس تجوب میں جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے بقول اقبال علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں ہور نہیں